ارین اس نے اس کا نام ایک بار پھر پکارا جس پر وہ یک دم ہوش میں آتی اس سے الگ ہوئی ریلاکس کچھ نہیں ہوا حازم اس سے کہہ کر آگے بڑھنے لگا جب وہ اس کے ہاتھ کے اشارے سے اسے رو گئے ڈونٹ ٹچ میں آگیا اس کے ہوں اچانک بدلتے رویے پر حازم کو حیرت ہوئی تھی اچھا یہ سب چھوڑو آجاو میں تمہیں تمہاری روم تک چھوڑ دوں ڈونٹ میں خود جا سکتی ہوں وہ اسے خود کی طرف بڑھتے دیکھ دو قدم پیچھے ہوئی کہ اچانک اس کا سار پوری طرح سے چکر آیا جسے وہ اپنے لہنگے میں ٹک کر گرنے لگی تھی جسے وہ بروقت سنبھال گیا کہ اس کا سہارا ملتے ہی وہ اس کے بازووں میں جھول گئے وہ اسے اس کے کمرے میں لاتا احتیاط سے بیٹ پر لٹا کر اٹھنے لگا جب وہ اس بے ہوشی حالت میں اس کا ہاتھ تھام گئی جس پر حازم نے مسکرا کر اسے دیکھا یہ تو زیادتی ہے بیگم مجھے تو آپ انگلی تک پکڑنے نہیں دیکھتی اور آپ پورا کا پورا ہاتھ تھام کر بیٹھی ہیں وہ شریر لہجے میں کہتا اس کے قسمہ سانے پر اس پر ایک نظر ڈال کر آرام سے اس کی جویلری اتارنے لگا اس کی ماتھا پٹی اتار کر سائی ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے باری باری اس کے کانوں سے ٹاپس اور ہاتھوں سے چوڑیاں نکالی تھی کوئی سوچ سکتا تھا حازم خان جیسا ایک مغرور شخص اپنی بیوی کی جویلری اتارتے ہوئے خود کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین چھک تصور کر رہا تھا اس وقت کچھ دیر ایسے ہی بیٹھنے کے بعد وہ اس پر کمبل ڈالے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا روم میں آتے اس نے حمزہ کو کال ملا کر اس سارے واقعے کی خبر دی تھی مجھے کلہین لوگوں کا پتا چاہیے یہ سب کون کروا سکتا ہے اس سے کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا جب اچانک اسے صبح کا منظر یاد آیا جب اس کی دلہن نے اسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پیپرز لانے کو کہا تھا اور اس کی شرط کے مطابق وہ جس طرح وہ پیپرز آدھے گھنٹے میں بنوا کر لائیا تھا یا صرف وہی جانتا تھا رات کا اقتتام ہوا اور نئی صبح سب سویلی پر اتری آج بھی کل کی طرح یہاں کا منظر کافی دلکش اور خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا لون میں ہر طرف لائٹنگ اور پھولوں کا سیٹ اپ کیا گیا تھا جبکہ یہاں سے ہال روم کی طرف آئیں تو ایلیانا کے چند رشتے دار اور ایرج کے رشتے دار بیٹھ کر دھولک لگائے ہوئے تھے رانین پتھر جا کر حازم کی بیوی کو اٹھا کر دے اب اٹھے گی تو پارلر جائے گی یہ ایلیانا اور شمیم کی ایک لوٹی پھوپو تھی جو فیصلہ بات سے صرف حازم کی شادی کے لئے آئی تھی جی نانو جا رہی ہوں اس نے تو مینور نانی بنا دیا ابھی تو میں صرف پچیس کی ہوئی ہوں پروین بیگم کے کہنے پر وہاں موجود سب لوگوں نے کہکاہ لگایا جی جی پروین باجی آپ مجھ سے بمشکل ایک ہی سال تو بڑی ہیں ان کے کہنے پر رانین بھی شرارت بھری لہجے میں بولی جس پر ایک بار پھر سے کہکاہ بلند ہوئے تھے چلو رانین اب جا کر ارین کو اٹھا دو بیٹا ایرج مسکرا کر بولی جی خالہ رانین اب انہیں زیادہ تر خالہ بلایا کر دی تھی کسی کے مسلسل جگانے پر وہ پر مشکل آنکھیں کھول پائی تھی اٹھ رہی ہوا رین گیا میں پانی ہی ڈالوں اٹھ گئی وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جمعی روکتے بولی کتنا سوتی ہو نا تم کم از کم کپڑے تو چینج کر لیتی اتنے ہیوی ڈریس میں سو گئی میں تو نیچے تھی وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی اور یہ جویلری کوئی ایسے اتارتا ہے جویلری میری جویلری کس نے اتاری وہ سائٹ ٹیپر پر جویلری دیکھ کر ہم کلام ہوئی تھی خود سے جب اس کے سامنے یکتم حاظیم کا چہرہ لہر آیا اور ایک سیکنڈ لگا تھا اسے سارا معاملہ سمجھنے میں کیا ہوا یہ گصہ کیوں آ رہا ہے اب رانین اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی نہیں کچھ نہیں تم بیٹھو میں فریش ہو کر آتی ہوں ہاں جلدی آؤ پھر پارلر بھی جانا رانین اس سے کہہ کر اس کی جویلری سمیٹنے لگی ویسے ایرج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں برا مت ماننا یہ علیانہ اور شمیم کے ایک کلاس فیلو تھی جو علیانہ سے کافی کلوز تھی ہاں بولو یہ تم نے اپنے ارین کا حق مہر اس زمانے کے لحاظ سے ایک ہزار کیوں رکھا مطلب کہ یہ کچھ کم نہیں بالکل آمنا شاید یہ تم لوگوں کو کم لگے لیکن یہ میری ارین کا فیصلہ تھا جب بھائی صاحب نے ہم سے جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی نہیں لی تو ہمارا بھی کچھ فرض تھا میں مانتی ہوں حق مہر بیوی کا حق ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نکاح کے وقت پچاس پچاس ہزار ایک ایک ہزار بھی رکھواتے ہیں مگر پھر پوری زندگی اتار نہیں پاتے ہم نے یہ حق مہر اس بات کو ثابت کرنے کے لئے رکھوایا ہے کہ نکاح اتنی مشکل چیز نہیں جتنا لوگوں نے اسے بنا دیا ایک غریر مرد میں اپنے بچوں کی شادی سے پہلے جہید اور حق مہر کئی سوچنے لگتا ہے ایراج تحمل سے بولی ہاں مگر اور ویسے بھی آمنانٹی اس دنیا میں سب سے پہلا جوڑا بابا آدم اور امہ ہوا کا تھا جانتی ہیں بابا آدم نے امہ ہوا کو کیا حق مہر دیا تھا درود پاک اس کے بعد تو کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے نا اب کی بار ارین نیچے آتے ہوئے ان کی بات سنتے بولی جس پر سب کے چہروں پر مسکوراہت بکھر گئی بہت اچھی بات ہے شمیم اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی اچھا میرا بچہ آجاو ناشتہ کر لو ایراج کے کہنے پر وہ سر کو خم دے کر ڈائننگ کی طرف بڑھ گئی لو حازم بھی آگیا اس نے پہلا نیوالہ ہی لیا تھا جب ایراج کے کہنے پر اسے پھندہ لگا کیا ہوا میری جان ٹھیک تو ایراج اس کی کمر مسلتے ہوئے بولی بس مومب بھوک نہیں ہے ان سے کہہ کر وہ اٹنے لگی جب ہائنہ نے اسے رکا رکو سامنے بھائی کھڑے ہیں وہ تمہیں دیکھ لیں گے وہ آگے بڑھ کر اس پر بڑی سی چادر ڈالتے ہوئے بولی یہ کیا ہے اس سے اپنا چہرہ چھپاؤ پھر چلتے ہیں پارلر ہائنہ شریر لہجے میں کہتی اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئے میں تم لوگوں کا لنچ ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دوں گی ان کے جانے کے بعد ایراج نے آئیتیں پڑھ کر پھونکی وہ خود اس وقت پنگ کامدار میکسی پر تو پٹہ پھیل آئے لائٹ سے میک اپ اور ڈارک لپسٹک لگائے بالوں کو چھٹیاں میں قید کیے اس پر پھولوں کی لڑیاں سجائے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی آج یہ ہائنہ کی بچی تو بچے نہ مجھ سے وہ آنکھیں سکیڑ کر کہتی پھر سے کال ملانے لگی سی میم بیوٹیشن نے اسے فینشنگ ٹچ دے کر مخاطب کیا جس پر اس نے شیشے میں دیکھا وہ سرک لہنگا جس پر گولڈن نفیس سا کام تھا برائیڈل میک اپ پر محرون لپسٹک سجائے بالوں میں جھومر اور ٹیکہ لگائے کانوں اور گردن میں ہیوی جویلری اور مہنڈی سے رنگے ہاتھوں میں چھوڑیاں پہنے اس لمحے کسی پری کی مانی تھی لگی تھی خود کو اس کے سفید اور ملائم رنگت پر سرک رنگ مزید جچ رہا تھا مہم یہ گھونگر ڈالنا ہے یا یہ دوپٹا سر پر سیٹ کرنا ہے اسے جس پین اپ کر دیں وہ خود پر سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے پولی جب ہی رانین داکھی ماشاءاللہ اسے دیکھتے ہی رانین نے بے ساکتا کہا جس پر وہ ہلکا سا مسکرادی بہت پیاری لگ رہی ہے میری دوست تم بھی ارین نے محبت پاش انداز میں کہا تب ہی رانین کا فون رنگ ہوا تھا ہلو اوکے ہم آئے آجاو ارین ہنان آگیا باہر کچھ ہی دیر میں ہنان نے انہیں پک کر کے ویڈنگ ہال میں ڈراؤپ کر دیا وہ اس وقت برائیڈل روم میں بیٹھی اپنی زندگی کو سوچ رہی تھی کیسے وہ ایک معصوم سے ارین سے ایک تیز لڑکی بن گئی تھی اسے ساتھ ساتھ اقبال خان کی یاد بھی آئی جس سے اس کی آنکھوں میں نمی جانے لگی ایرہ جسے دیکھتے اس کی نظر اتارنا شروع ہو گئی تھی بھارات آگئی ہے رانین برائیڈل روم میں داخل ہوتے چہک کر بولی اور حازم بھائی کیا لگ رہے ہیں یار ایک دم پپو بچے لگ رہے ہیں اس کے کہنے پر ارین نے بڑا سا مو بنایا میں تو بھارات دیکھنے جا رہی ہوں رانین پور جوز سی کہتی باہر بھاگ گئی حازم محرون شیروانی پر محرونی کلہ پینے اپنے ہاتھوں میں برینڈڈ وارچ اور پاؤں میں کھیری ڈالے مردانہ قد کارٹ اور خوبصورت رنگت سے مگرورانہ چال چلتا عالم خان، الیانہ، ہائنہ اور حنان کے ساتھ ہال میں داخل ہوا ان کے چاروں طرف میڈیا کے کیمرے اور ریپورٹرز تھے اس کے حق محر کی بات بھی میڈیا پر کسی آپ کی طرح پھیلی تھی اس کے سٹیج پر جاتے ہی بہت سی لڑکیوں نے ارین کی کشمت پر رشت گیا تھا اس کے بیٹھنے کے کچھ ہی دیر بعد ایرج نے ہائنہ اور رانین کو ارین کو لانے کو کہا یک دم ہال کی لائٹس آف ہوئیں اور ایک سپوٹ لائٹ انٹرنس کی طرف جا کر ٹھہر گئے جس سے وہ ہائنہ، ہنان، رانین اور ایرج کے ساتھ کسی ہور کی طرح داخل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پیروں میں سموک چل رہا تھا اسے دیکھتے ہی حازم کے حلق میں گلٹی ڈوب کر ابری تھی وہ آج پہلی بار پل کے جھپکانہ بھول گیا تھا اس کی دھرکنات معمول کے بارکس بہت زیادہ تیز تھی وہ کسی شہزادی کی طرح آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آتی جا رہی تھی بیک گراؤن میں چلتا میوزک اس لمحے حازم خان کے دل کی بات کو ادا کر رہا تھا بھائی، ہائنہ کے مخاطب کرنے پر وہ ہوش میں آیا کہاں کھو گئے ہیں ہماری بھابی کی ہیلپ کریں ہائنہ کے کہنے پر وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے پاس سے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا آ گیا جسے وہ ایک اکابی نظر ڈال کر عیرت کے زور دینے پر تھام گئی ہال میں موجود سب کزنز نے اس خوبصورت منظر پر ہوٹنگ کی چلیں بھائی صاحب نکالیں ہماری دودھ پلائیں کھانے کے بعد رانین چند لڑکیوں کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر اسے دودھ کا گلاس پکڑاتے بولی دودھ پلائیں حازم چونکا ہان جی پیسے دے ہمیں دودھ پلائیں کہ اچھا کتنے ایک لاکھ یہ تو چیٹنگ ہے تم نے خود گلاس دیا ہے بھائی کو ہنان بیچ میں لکمہ دیتے ہوئے بولا کہ اس کی بات پر رانین کا کہکا بلندوا کیا مطلب ہے آپ لوگوں کو رسم کا نہیں پتا اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے جو ہورنک تھے ہاں یہ کون سی رسم ہے ہائنہ نے نہ سمجھی سے کہا جس پر وہ اپنا ماتھا پیٹ کر انہیں رسم سمجھانے لگی ہاں تو بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے پیسے دینے کی یہ دودھ کا گلاس پچاس روپے میں آ جاتا ہے اب کے ہنان پوری تیاری سے میدان میں اترتے ہوئے بولا تو اب آپ کو اتنا انمول موٹی بھی تو دے رہے ہیں نا ہم ساتھ میں اس کی بات پر حازم نے ایک نظر اسے دیکھا جو موٹ جھکائے الغرز بیٹھی تھی پھر تو آپ کا بنتا ہے حازم شریر سے لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ میں بلانک چیک رک گیا ہال میں ایک بار پھر شور بلان دوا مزید کچھ ہلا گلا کرنے کے بعد رخصتی کا ٹائم ہو گیا ایرج نے روتے ہوئے اسے پیار کرتے دھیروں دعائیں دی تھی وہ چاہے اسی گھر میں جا رہی تھی مگر بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں تو ماؤں کو ان کے نصیبوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے رات کے دس بجے کے قریب وہ گھر پہنچ گئے تھے ہائنا رانین بیٹا جاورین کو حازم کے روم تک چھوڑا ان کے کہنے پر وہ دونوں سے لے کر حازم کے روم میں آ گئی تھی چلیں جی بس اب کچھ دیر اور رانین نے اسے چھیرہ جس پر وہ مشکل اپنی تلقی چھپا پائی میں کسی کا انتظار نہیں کر رہی میں چینج کرنے جا رہی ہوں ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد وہ بیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی بس تھوڑا سا ویٹ کر لو اور ان بھائی آنے ہی والے ہوں گے ہائنا تحمل سے بولی انہیں آنا ہوتا تو ابھی تک آ جاتے اب پلیز ان سے کہہ کر وہ واش روم کی طرف پڑھنے لگی جب اس کا دروازہ نوکوا کون اب مجھے میرے روم میں آنے کی اجازت لینا پڑے گی اس کی آواز سے ہائنا اور رانین مائنی خیزی سے مسکرائیں بھائی آ گئے ہیں تم جلدی سے سیٹ ہو کر بیٹھ جاؤ ہم بھائی سے راستہ رکھوائی تو لے لیں وہ ایکسائٹیٹ سے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئیں کافی بحث کے بعد حازم سے اپنی مرضی کے مطابق پیسے لینے کے بعد انہوں نے اسے اپنے روم میں جانے دیا کمرے میں داکل ہوتے اس کی نظر سامنے بیٹھی اس کو بسوط لڑکی پر گئی بے ساکتہ ایک مسکراہت نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا وہ روم لوگ کرنے کو مڑا اور پلٹا تو وہ پہلے سے ہی بہت عدب سے بیٹھی تھی اس کے دروازہ بند کرنے پر ارین فوراں سے بیٹھ سے اٹھی کہاں حازم اسے اٹھتے دیکھ کر چونکا آپ کو کیا لگا مستر حازم میں روایتی دلہنوں کی طرح آپ کے انتظار میں بیٹھوں گی تائز سے کہتی وہ آگے بڑھنے لگی جب وہ اگلے ہی لمحے اسے قریب پہنچ کر اس کو اس کے بازو سے تھامتا خود کے قریب کر گیا اگر میں کہوں کہ تم واقعی روایتی بیوی کی طرح میرے انتظار میں بیٹھو تو اس کے انداز پر ارین کا دل اچھل کر ہر لکھ میں آیا ہاتھ چھوڑے میرا چھوڑنے کے لئے نہیں تھاما تھا میں نے وہ ایک قدم مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا جب اگلے ہی پلارین کا چھت پارک کہکا کمرے میں گونجا آپ کے موں سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے محبت کا میم بھی جانتے ہیں اب وہ تلخی سے کہتی اس کی قریب سے نکلتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس کی کمر سے اسے جگڑ گیا اچھی تو تم مجھے اسی دن لگنے لگی تھی جس دن تم نے میری ناراضگی کا خوف ظاہر کیا تھا اور محبت مجھے تم سے اسی دن ہو گئی تھی جس دن تم نے مجھے اپنا محافظ سمجھا اور کسی بھی خیال کے بغیر تم میرے روم میں پور سکون سی سو گئی تھی ہاں میں اس دن کچھ کنفیوز ضرور ہوا تھا لیکن وہ کنفیوزن وقتی تھی اور عشق مجھے تم سے تمہارا یہ شرنی والا روپ دیکھ کر ہو گیا اس سے زیادہ اگر محبت کے مقام کوئی ہوتے ہیں تو میں اسے بھی تمہارے ساتھ گزارے ہر لمحے کے نام کر دیتا وہ اس کی کمر جکڑے شاید پہلی بار اس کی اہمیت اسے بتا رہا تھا یا شاید وہ اتنا طویل پولا ہی پہلی بار تھا مگر آپ سننے والے کا دل اس کی کسی بات پر نہیں دھرکا تھا چھوڑیں مجھے میرے پاس آپ کی ان فضول باتوں کے جواب نہیں ہیں تلخی سے کہتی وہ پوری قوت سے اس سے الگ ہو کر آگے بڑھنے لگی کہ اس اچانک افتاد پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تمہارے دل میں کہ آپ میرے لئے بلکل بھی گنجائش نہیں ہیں اس کے الفاظ پر عرین کے قدم تھمیں نہیں وہ پلٹے بغیر بولی تو حازم نے ایک بار پھر اس کی طرف قدم بڑھا ہے مگر اب کی بار وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا گیا تم مجھ سے اتنی خفا کیوں ہو چھوٹی لڑکی کم از کم مجھے میرا قصور تو سمجھاؤ تم جانتی ہو میں کبھی کوئی کیس نہیں ہارا لیکن تمہاری آنکھوں میں یہ بے روحی دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندگی سے ہار گیا ہوں مجھے اس تکلیف میں مبتلا مت کرو وہ اس کے چہرے کو نرمی سے تھامے بولا کہ اس سب میں پہلی بار عرین کو اپنا دل نرم پڑتا محسوس ہوا مجھے اس تکلیف میں مبتلا مت کرو حازم گمدیر لہجے میں کہتا اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جو دولن کے روپ میں اس کے سامنے اس لمحے پلکیں جھکائی کری تھی اس کے لئے ساخت امتحان بنی ہوئی تھی وہ بے خود سا اس کی لبوں کی طرف جھکنے لگا جب اس کے ارادے بھام کر وہ تیزی سے چہرہ موڑ گئے سوچئے گا بھی مت حازم کان اس کی آنکھوں میں یک دم اپنے لئے بے پناہ نفرت دیکھ کر حازم کی گریفت اس کے چہرے پر ہلکی پڑی اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ اسے چھوڑ کر زب سے بیٹ پر جا کر بیٹ گیا کہ اس کے ہٹتے ہی وہ سکون کا سانس لی تھی واش روم میں گھسی چند لمحوں بعد وہ فریش سی اسی کے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آئے یہ سوٹ شاید اس نے واش روم میں موجود اس کی کبر سے نکالا تھا دروازہ کھولنے کے آواز آنے پر بھی وہ ایسے یانکے مودے لیٹا رہا اس کی حرکت پر وہ جی جان سے کھری اٹھے یہاں سے سونا آئے میں نے وہ اب بیٹ کے کونے پر کھڑی چلائی کہ اس کے چلانے پر حازم نے اسے دیکھ کر آنکہ ایک بار پھر مود لے وہ اس کی سفید ٹی شرٹ اور سفید فرش کو چھوٹے ٹراؤزر میں مزید دلکش لگ رہی تھی تو سو جاؤ میں نے منع کیا ہے کیا تمہیں اس نے آئے براؤج گئے کیا مطلب ہے سو جاؤں میں ایک ہی بیٹ پر نہیں سوں گی یہاں تو اپنے ساتھ ایک اور لے آتی وہ اب خاصا تپ چکا تھا اس کے جواب پر ارین نے سب سے خیرہ سانس پڑا کل تک میں اپنا کوئی انتظام کر لوں گی فیل حال یہاں سے اٹھ جائے میں نہیں اٹھ رہا جب تمہیں انتظام کر لو تب بتا آ دینا اس کے کہنے پر وہ پیر پٹکتی بیٹ کے دوسری جانب جا کر بیٹھ کے گوڈ گرر اسے کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹ کی سائیڈ ٹیول سے کچھ نکالتا اس کی طرف آتا اس پر جھکاؤ کرتے ہوئے بولا کہ اسے اپنی طرف جھکتا ہوا محسوس کرتے ارین بے اکتیار آنکھیں مون گئے کافی لمحے اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ وہ آنکھیں کھول گئے وہ اس پر خاصا جھکاؤ کیے کھڑا تھا اس کے چہرے پر نظریں مرکوز رکھے ہوئے تھا اسے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی وہ اس کے آگے ایک لفافہ کر گیا یہ تمہارے لئے اس نے یہ لفافہ اس کی طرف بڑھایا جسے دیکھ کر وہ آنکھیں سکیر گئے یہ کیا ہے ایک حق مہر تم نے ڈیسائٹ کیا تھا اور یہ حق مہر میں نے اپنی بیوی کے لئے منتخب کیا وہ اسے ایک بلینک چک پکڑاتے ہوئے بولا کہ اس کی بات پر ارین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اس پر جو چاہے رقم لکھ دو اور اگر میں آپ کی قیمت ہی لکھ دوں تو وہ اس کا صبر آزمانے کو بولی جبکہ اس کی بات پر حازم سر جھکا کر مسکر آیا مجھ جیسے ہزارو حازم خان ارین حازم خان پر قربان وہ خمار آلود لہجے میں کہتا اٹھا اور اپنی شیروانی اتار کر چینجنگ روم میں چلا گیا کہ اس کے جانے کے بعد وہ پورسکون سانس لیتی کمبل اپنے موں تک وڑ گئی تھی وہ چینج کر کے واپس روم میں آیا تو اب کمرے میں کافی خاموش ہی تھی یعنی وہ سو چکی تھی اس نے ایک نظر اپنے بیٹ کے طرف سیدھی طرف سوتی اور اس لڑکی کو دیکھا مجھ سے ناراض نہیں ہونا لیکن سونا میری جگہ پر ہی ہے وہ اسے اپنی جگہ پر مزے سے سوتا دیکھ سر جھڑک کر کہتا اپنا سگرٹ اور لائٹر اٹھائے بلکنی میں آگیا ہلو بلکنی میں آتے اس نے حمزہ کو کال ملائی تھی کیا بات ہے سر آج کی رات بھی آپ کو میری یاد ستا گئے حمزہ اس وقت اس کا نمبر دیکھ کر واقعی شوق دعا تھا کہ اس کی بات پر حازم لب بھینچ گیا بکواز بند کرو مجھے یہ بتاؤ کہ علمان کا کچھ پتا چلا جب کوئی جواب نہیں بنا تو وہ اپنی جین پھٹانے کو لہجے میں را سکتی لے آیا جی سر ایک قبر ملی ہے مجھے یقین ہے اس سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے آپ کے حمزہ بھی سمجھیدہ ہوا تھا ہم علمان ملک کے ایک گرل فرینڈ رہ چکی ہے معاملہ کافی آگے تک کا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حازم نے سرد پن سے کہا ایکچلی سر شاید آپ کو میری بات پوری لگے مگر ہم اس لڑکی کو بہت قریب سے جانتے ہیں اس کی بات پر حازم نے سگرٹ لبوں سے ہٹائی کون ہے وہ رانی انہیدر اور حازم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے ذہن میں ہنان کا چہرہ آیا اور اس کا دل ٹوٹنے کا سوچتے ہی وہ اپنے آنکھیں دوبارہ کھول گیا مجھے ساری انفورمیشن صبح ہونے سے پہلی مل جانی چاہیے اس سے کہہ کر وہ کال کٹ کرنے لگا جب حمدہ نے اسے روکا ویسے سر مجھے آپ سے اس بیوکوفی کی امید نہیں تھی کون سی بیوکوفی آج آپ کی ویڈنگ نائٹ مجھے لگتا ہے تم نین میں ہو صبح تم سے بات ہوگی حازم اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی خجل ہوتا کال کارٹ گیا تھوڑی جر مسجد یہاں گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آتا بیٹ پر اس سے قدر فاسٹے پر لیٹ گیا مگر نظریں اب بھی اس سوتے ہوئے مہتاب پر تھی اسے دیکھتے دیکھتے جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا